جنابت کی حالت میں ذکر کرنا اور دعائیں پڑھنا کیسا ہے مطلب ہے کہ ایسا بندہ جو جنوبی ہے یعنی اس کے اوپر غسل فرض ہے یعنی ناپاک ہے تو ایسا بندہ یا ایسی عورت جو حیض اور نفاظ کی حالت میں تو ان کے لیے بڑا مسئلہ یہ ہے کیا وہ ذکر کر سکتے ہیں تو احادیث کہہ رہی ہے کہ وہ ذکر کر سکتے ہیں کسی بھی خسم کا ذکر چھوٹا بڑا ذکر کر سکتے ہیں اسی طرح ایسی حالت میں یعنی جنابت کی حالت میں اور حیض اور نفاظ کی حالت میں دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں سونے کی دعا اٹھنے کی دعا بیت الخلہ جانے کی دعا گھر سے باہر نکلنے کی دعا یہ ساری جو دعائیں ہیں نا دعائیں پڑھ سکتے ہیں بلکہ کبھی ایسی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں جو قرآنی آیات ہیں جیسے حفاظت کی دعاؤں میں آیت الکرسی ہے آیت الکرسی بھی حفاظت کے لیے پڑھ سکتے ہیں دعا کی نیت سے البتہ فقہ نے لکھا ہے کہ بہتر ہے کہ وضو کر کے پڑھے یعنی ابھی وضو کی حالت میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے تو وضو کر کے حیث کی حالت میں، نفاظ کی حالت میں یا جنابت کی حالت میں جس کے اوپر غصل فرض ہے، غصل واجب ہے ایسی حالتوں میں وضو کر کے دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور ذکر بھی کر سکتے ہیں ذکر چھوٹا بھی کر سکتے ہیں، ذکر بڑا بھی کر سکتے ہیں وہ سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئے چھوٹا ذکر کرو نہیں بڑا بھی ذکر کرنا چاہے تو وہ ذکر کر سکتے ہیں اس کی اور بھی تفصیل فتح بے شامی مولیم نمبر 1 پیج نمبر 488 پر لکھی ہوئی ہے موسیقا